قوالیٹیٹیو رپورٹ رائٹنگ میں ایک ایک امپورٹنٹ کامپوننٹ ہے انٹرڈکشن یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹرڈکشن پریسائز ہو اور وہ پوری سٹیڈی کو سمرائز کرے بیسک تھیم دے کیونکہ جب بھی ریسرچز نے پڑھنا ہے جہاں ابسٹیکٹ کو پڑھتے ہیں تو وہاں انٹرڈکشن بڑا ضروری ہے جتنا پارفل انٹرڈکشن ہوگا اتنی ہی آپ کی سٹیڈی کی ورث ہوگی بیسک میں شروع کرتا ہوں اپنے سٹوڈنس کی انڈرسٹیننگ کے لیے کہ پرانے وقتوں میں اگر آپ نے کبھی مویوی دیکھی ہے تو وہاں پہ فلیگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب دو قوموں کے درمیان میں یا گروپس کے درمیان میں جنگ یا وارز ہوتی تھی تو وہ جب تک وہ فلیگ چلتا رہتا تھا اس وقت تک کنسیو کیا جاتا تھا کہ یہ گروپ زندہ ہے لڑ رہا ہے انہوں نے شکست نہیں مانی جب وہ فلیگ گر جاتا ہے تو سارے سمجھتے ہیں کہ شکست ہوگی تو فلیگ ریزنگ ریسرچ میں بھی اتنی ضروری ہے what does it mean it means کہ جو آپ نے پہلا سٹوڈنس شروع کرنا اس کو اپننگ سٹوڈنس کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں جنرلی کہتا ہوں کہ اس کے دو حصے ہونے چاہیے جو آپ کا اپننگ سٹوڈنس ہے جہاں آپ کا ٹائٹل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پوری ریسرچ وہاں اپننگ سٹوڈنس ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے دو حصے ہونے چاہیے ایک سٹوڈنس کے دو حصے پہلے حصے میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں یا بلکہ دو آپ کر لیں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں سٹوڈنس کو ہم نے دو حصے میں ڈیوائیڈ کیا پہلے حصے میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں اور دوسرے حصے میں صرف ایک چیز ہونا انتہائی ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ کلئر نہیں ہوگا سوشلاجیکل ریسرچ میں یا کسی بھی طرح کا ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لئے پہلا کیا ہے کہ آپ نے اپنے سٹوڈی کو انٹریڈیوز کروانا ہے اور اس کی یونیکنس بتانی اور دوسری میں پزل بتانی دوسرا حصہ جو سنٹینس کا ہے وہ پزل ہونا چاہیے وہ پزل ہونا انتہائی ضروری ہے اگر وہ پزل نہیں ہوگی تو کوئی نہیں پڑے گا اور پزل سے ہی آگے کام چلتا ہے پہلا حصہ کیا ہے مثال کے طور پہ اور اس کے جو دو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ یہ کہ what is new یونیک اور آپ تین چلیں کر لیں empirically valid آپ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ new ہے کوئی نئی بات ہے نا پرانی تو نہیں کوئی اگر کوئی آپ ویل ایجاد کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ بہت ایکسٹرارڈنری انڈیویزلز ہیں بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں کیونکہ we are already ایجاد ہو چکا ہوا ہے so you have to bring a new thing in it دوسرا حصہ اس کا empirically valid جو آپ بات کر رہے ہیں وہ خلا یا space کی نہیں ہے وہ empirical valid جس کو لوگ دیکھ سکیں محسوس کر سکیں feel کر سکیں چک سکیں یہ جو senses سے ہم کرتے ہیں اور تیسری وہ significant ہو یعنی broader at large population کو address کرتی ہو اور دوسرا حصہ اس کا یعنی broader sentence کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر puzzle ہو curiosity ہو یعنی in other words technical language میں research question ہو تو آپ نے بے شک کوئی ایک ہزار پیجز کی book لکھتا ہے یا بیس ہزار پیجز کی پہلے sentence میں یہ ہر چیز آپ نے بتا دینی ہے آپ نے اپنا agenda بتا دینا ہے اس کی significant بتا دینی ہے اس کی uniqueness بتا دینی ہے اور دوسرے حصے میں آپ نے puzzle create کرنی ہے اور کیا وہ puzzle اتنی powerful ہے کہ reader اس وقت تک آپ کی report کو نہ چھوڑے جب تک کہ پوری کو پڑھنا لے this is very difficult اس لئے میں کہتا ہوں کہ جہاں report writing ایک science ہے وہاں پہ report writing ایک art بھی ہے science میں system ہے art میں attraction ہے human feelings ہیں emotion تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ parallel ہوں گی تو آپ کی اچھی report writing ہوگی اور آپ کو بہت اچھا scientist consider کیا جائے گا کچھ لوگوں میں built in ہوتی ہے کچھ لوگ میرے جیسے منت کرتے ہیں کوئی تھوڑی بہت learn کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ genius enough ہوں اور آپ day one سے لکھنا شروع کریں تو آپ جو آج کے modern scientist ہیں sociologist ہیں ان سب سے بہت اچھا produce کریں and i wish کہ آپ ایسا کریں آپ نے جو اپنا کام ہے اس کو بڑا key concern اب میں یہاں پہ example سے واضح کروں گا مثال کے طور پہ جو میں نے پہلے sentence کا ہے flag raising what is empirically valid and so and so اس کی میں ایک example دوں گا تاکہ students کے لیے easy learning اور آپ اس طرح کا کام کر سکیں مثال کے طور پہ ہم نے ایک کام کیا youth violence کے اوپر یا جو street codes use ہوتے ہیں different parts of the world یہ ellie انڈرسن ایک famous sociologist ہیں ان کا concept street of the code street code کو فالو یعنی جو young لوگ ہیں کہیں پہ بھی دنیا میں رہتے ہیں اس کی assumption یہ ہے تو وہ certain type of local language فالو کرتے ہیں اور وہ global اس کی relevance ہے اور وہ آپ کو کسی نہ کسی فام میں ہر جگہ پہ نظر آتی مثلا وہ کہتا ہے کہ young لوگ عزت کے لیے لڑتے ہیں honor کے لیے لڑتے ہیں family آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ Anderson کے خیال میں ہر society میں ایک street code پایا جاتا ہے among young people لیکن وہ street code جو ہے وہ violence کو promote کرتا ہے یہ پہلا جسا کہ young لوگ generally ان میں energy ہوتی ہے active ہوتے ہیں energy کو consume کرنے کے لیے کسی نے کسی فام میں وہ اپنی برن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو Anderson نے اس کو highlight کر دیا آگے جو second آپ اس کا portion کہ کیا یہ street code equally valid in Pakistan as well تو یہ آپ کی puzzle ہوگی یعنی پہلا حصہ کیا ہے کہ آپ نے اس concept کو highlight کیا وہ کیا ہے کہ young people are always energetic they follow certain type of codes and these codes often leads towards the violent behavior but do these street codes are also equally valid in Pakistan آپ دیکھیں کہ پہلا حصے میں کوئی uniqueness ہے new ہے بات کیا یہ empirically valid ہے آپ street پہ جائیں جا کے دیکھیں young لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں چکڑ رہے ہیں آپ کے اپنے گھر میں بھی اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو ہو سکتا وہ بھی لڑ رہے ہوں and equally کہ کیا یہ concept جیسے امریکہ کے اندر ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح ہے تو کیا یہ puzzle ہے یا نہیں ایک اگزمپل دوسری میں اگزمپل دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہر سار road accidents کی وجہ سے according to ministry of communication 2018 30 thousand die 4% due to the road crashes but does the society or the government authorities have any thought to control these losses تو پہلا حصہ unique empirically valid اور empirically valid کیونکہ میں نے ministry of communication کو کوٹ کی ہے آخری حصہ puzzle تو کیا آپ کے پاس اس طرح کی puzzle ہے شاید میں اچھا research questions نہیں formulate کر سکا لیکن آپ کو ایک message دیا آپ اس سے اچھا اگر بنائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی پھر اس research کے اندر اگلا sentence آپ نے بولنا ہے اور thread waving کرنا ہے linkage ہونا چاہیے کہ ہر سال پاکستان میں ہر ایک منٹ میں روڈ accident پاکستان میں ہو رہا ہے پھر 50,000 لوگ disability کا شکار ہوتے ہیں پھر اگلا sentence اس disability کی وجہ سے cast کو میر نہیں کیا گیا تو یہ قسم کی thread waving ہے جو کچھ آپ نے کہنا ہے پہلے sentence میں کہنا ہے اس کے بعد صرف extension ہیں آپ ہزاروں pages لکھیں گے پہلی بات ہمیشہ reader کے ذہن میں رہتی ہے اس کو flag raising کہتے ہیں پھر آپ نے اپنی study میں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں objectives بتانا ایک تو conceptual clarity objective آپ کا بتانا ضرور ہے پھر statement of the problem کہ statement of the problem کیا ہے کہ according to this country اتنا نقصان ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا یا آپ کوئی study country کے جو already literature اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی trouble کیا ہے وہ trouble اس کو ریسرچ question بھی کہتے ہیں اگر broader detail میں ہوگا statement of the problem کہتے ہیں اگر precise ہوگا تو ریسرچ question کہتے ہیں اگر بہت ہی precise ہوگا تو اس کو objectives کہتے ہیں بی کیر فل کہ بعض اوقات aims of research بھی کہا جاتا ہے یہ سیم ایک different names ہیں statement of the problem ریسرچ question یہ writing کہ justification of the study بہت ضروری اس کو significance کہہ لیں justification of the study کہہ لیں کہ آپ کو یہ study کرنا کیوں ضروری ہے یہ آپ نے لازمی highlight کرنا ہے introduction میں جہاں آپ نے اپنی study کو introduce کروانا ہے وہاں آپ نے objectives کو highlight کرنا ہے research question بتانا ہے statement of the problem بتانی ہے اور پھر اپنی study کی justification آپ اس طرح سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے justification of this study بتانا شروع کر دیں پھر آپ باقی چیزیں بتانا شروع کر دیں that is also our right لیکن اس component vary کرتے ہیں پر theme یہی ہوتا ہے study کو آپ نے entire logical لکھنا ہے flag raising کرنا ہے بتانا ہے so that researcher جو ہے اس کو unique لگے new لگے اور پھر اس میں وہ کام کرنے میں پڑھنے میں interest ہے